میں دیکھتا ہوں ہماری سب کی اپنی اپنی خواہشیں ہیں اپنے اپنے روئیے ہیں اپنا اپنا مزاد ہے اگر لوگوں کو کسی جگہ بھی ملکی ملی اور دینی پروگرام کے لیے جمع ہونے کو کہا جائے ہم تیار نہیں کیا کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ ہمارے ضمیر اس لیے خریدے جاتے ہیں کہ ہم خواہشات کے بندے ہیں الگ الگ کر کے کسی کو کہا جاتا ہے تیرا کاروبار چمک جائے گا کسی کو کہا جاتا ہے تیرا وہ نظام ٹھیک ہو جائے گا الگ الگ کر کے لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے لیکن اگر خواہشات تھوڑی ہوں اللہ کی رضا پر چلنے کا جذبہ زیادہ ہو تو میرے عزیز زندگی آسان ہو جائے گی میں تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نور یزید کے معاملے میں ایک ہی بات سمجھا ہوں سب کو پتا تھا یہ حسین ابن علی سب کو پتا تھا حق ان کے ساتھ سب جانتے تھے ان سے زیادہ عظمت کسی کی نہیں خواہشوں پر کنٹرول نہیں کر سکے پوری عمت کا اس وقت مسئلہ ضروریات کا نہیں خواہشات کا ہے دو قدم پیچھے ہٹے خواہشوں کے لیے چار قدم آگے بڑے دین کے لیے دو قدم پیچھے ہٹے اپنی خواہشات کو چھوڑے چار قدم آگے بڑے ملک کے لیے ملت کے لیے دو قدم پیچھے ہٹے اپنی خواہشات کو چھوڑے چار قدم آگے بڑے نظریہ کے لیے اور فکر کے لیے اور امام عسین کے پیغام کے لئے آج میں آپ سے گزارش کروں گا اگر انام بچاؤ گے تو روحانیت نہیں بچے گی اگر نام بناو گے تو کام نہیں ہوگا فازل بریلوی نے کہا تھا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں ہمارا تو مٹتے مٹتے بھی نام ہوئی جائے گا اپنی زندگی سے نفسانی خواہشات کو نکال دو ورنہ یہ بڑے بڑے فضیلت معاب لوگوں کے سامنے بھی کھڑی ہو جاتی ہے بے عدب کرتی ہے بندے کو یہ گستاخ بناتی ہے ماذا اللہ بڑی جگہ انسان زیادتیوں پر آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں فلان آدمی اتنا نیک ہے تو پھر فلان بندہ مخالفت کیوں کرتا ہے میں نے کہا جو نبیوں کی مخالفت سے باز نہیں آئے جو صحابہ کی مخالفت سے باز نہیں آئے اہلِ بیعت کی مخالفت جو حسین ابن علی کے سامنے کھڑے ہو گئے کوئی نیک آدمی کس خاتے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کچھ لوگ اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں تو لوگ ان کی ملامت بھی کرتے ہیں انہیں برا بھی کہتے ہیں پر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے یہ ان پر اللہ کا فضل ہے اور یہ فضل رب جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے آپ حضرات آج اس محفل سے یہ لنگر لے کے جائیے گا کہ کہیں میری روحانیت کے سامنے میری نفسانی خواہشات تو نہیں کھڑی ہو گئی تھوڑا سا دو قدم پیچھے اٹنا ہے ہم نے امام علی مقام سے فیض لینا ہے امام حسین کی عظمتوں کو سلام کرنا ہے سار اٹھا کے دینا چاہتے ہو تو امام حسین کا طریقہ اپنا لو ان کے رستوں کے مسافر بن جاؤ زندگی بکار کے ساتھ گزرے گی خودداری کے ساتھ گزرے گی